مانگو کو لے کر دلی سیما پر ڈٹے ہوئے ہیں سرکار سے کئی دور کی باتچیت بھی ہوئی لیکن ہر بیٹھک بے نتیجہ رہی سرکار اس خانون میں سنشوزن کرنا چاہتی ہے لیکن کسان اس کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اسی بیچ کیندری اکرشی منتری نرین سنگھ تومر نے اپنے پرستاؤں میں کسانوں کے آپتیوں کے سمدھان کا سجھاؤ دینے کا پریاز کیا کہا کہ کسانوں کو آندولن چھوڑ کر چرچہ کا راستہ اپنانا چاہیے کیونکہ اس سرکار ہر باتچیت کے لئے تیار ہے ایم ایس پی کا ان کانونوں سے کوئی تعلق نہیں اور ایم ایس پی کے معاملے میں پردان منتری جی نے بھی کہا اور میں نے بھی لوگ سبا اور راج سبا کے فلور پر جنتہ کو آسوست کیا ہے سدن میں بولنا وہ ایک ریکارڈ ڈاکومنٹ ہے مطلب سرکار کی نیت کو پردرست کرتا ہے اور اس سے جیدہ پاورشفل ڈاکومنٹس مجھے لگتا ہے سرکار کی جیوان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم لگوں نے فلور پر بھی آسوست کیا ہے ایم ایس پی چل رہی تھی آگے بھی چلتی رہے گی ایم ایس پی پر ڈیڑ گونا بڑھانے کا بھی کام ہم نے کیا ہے خرید کو بھی بڑھایا ہے اور اس وار دیکھیں گے تو سترہ پرسنٹ ادھک خرید ہوئے اور پنجاب میں تو پچیس پرسنٹ ادھک خرید ہوئے تو ایم ایس پی پر کسی کو کوئی سنکا ہونے ہی نہیں چاہیے کسان یونین کو جلور آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار کسان اور کسان یونین کے ساتھ باتشیت کر رہی ہے کسان کے سمسیاں کے لیے باتشیت کر رہی ہے اور ان کا آندولن جو ہے وہ وشیانتر نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی جواب در ہی ہے یہ فورٹو شپا ہوگا ہے میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا پردرسک کرتا ہے کسان کی مانگ ایم ایس پی کی ہو سکتی ہے کسان کی مانگ اپی ایم سی کی ہو سکتی ہے کسان کی مانگ ایکٹ میں پرادھانا کو لے کر ہو سکتی ہے لیکن یہ کسان کی ڈیمانڈ کہاں سے ہو سکتی ہے اگر یہ ڈیمانڈ ہے یہ پوشٹن واجی اگر وہاں ہو رہی ہے طرح کسان یونین کے نیتاؤں سے کیانا چاہتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ کسان آندولن کو بکھیرنے کی کاروائی ہے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ کے بارے میں کسی کو کنفیوجن نہیں ہے لوگ سبھا اور راج سبھا کے آپ بپکشی نیتاؤں کے بہنسن سنیے ایٹ کے کسی پراو دان پر کسی نے بہنسن دیا ہی نہیں کسی نے بیچار ویعت کیا ہی نہیں پولیٹیکل بہنسن دے دے لے اور اس لیے میں بار بار کسان یونین کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ پولیٹیکل بہنسن جیسے ہم لوگوں کو بیچار نہیں کرنا چاہیے ان کو کلوج بڑا ہی کلوج بیچار کرنا چاہیے اور ہم لوگوں نے جو ان کی بات کو سنا اس پر سے جو ہم کو لگا ہے اس کے قرآن ہم لوگوں نے ان کو پرستاؤ بھی دے دیا سرکار کھولے مند سے آگے چرچہ کے لیے بھی تیار ہے اور جو آپ کی آفتیاں ان پر بھی بیچار کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم پرستاؤ ایڈوانس میں دے چکے ہیں اب کسان یونین کو بیچار کر کے کسانوں کے حد میں کیا ہے وہ سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں میں آشابان ہوں لگاتا ہم کسانوں سے بارتہ کے لیے تیار ہیں اور مجھے آسا ہے کہ کسان بارتہ کے لیے آئیں گے اور ضرور ہم باتشیت کریں گے اور باتشیت کے مادیم سے سمجھتا کا حل لگا لینے کی کوشش